شہید مجھے لڑے اور مائے جائے اس کو شہید کہتے ہیں یہ شہید کا اول مقام ہے اور اس شہید ان لوگوں کے متعلق قرآن کریم کا ارادہ ہے کہ جنگوں کو گھروں سے نکالا جائے کنگوں سمجھا جائے اور ان کو خدا کی عبادت سے روکا جائے ان کے مدد پر اللہ طرح قادر ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے پتا چلتا ہے کہ سب جگہ آن حضور کو خدا طرح نے نمائیں فتح عطا فرمائیے پس ایک تو یہ جنگ ہے جو عراق کی جنگ ہے اس کو ان معامل میں شہارت نہیں کہا جا سکتا جو اولین شہارت کی علامت ہے ورنہ عراق کا یہ حال نہ ہوتا وہ جو فتح پاتا دوسرے درجہ شہارت کا ہے کہ خدا ایک اپنے عمار کو بچانے کے لیے جو شخص مارا جائے وہ شہیدی ہوتا ہے ڈوب کے مرنے والے کی مطلق بھی فرمایا ہے وہ بھی شہید ہوتا ہے اسی طرح با اور حادثوں میں جان دینے والوں کو مطلق حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ صرف شہید ہوتے ہیں وہاں شہید سے مراد یہ ہے کہ ان کی موت نمائی ہو کر سامنے آتی ہے اب یہ تو خبریں نہیں چھپتیں کتنے آدمی دنیا میں مر گئے ہیں ویسے لیکن حادثوں میں وہ مرے تو اس کی خبر چھپ جاتی ہے اس کو اشانت کرتے ہیں موسیقی موسیقی